لکھا قرآن ملتا پڑھا یہ پڑھا آپ سمجھ رہے ہیں قرآن و کتاب میں ایک فرق ہے مجھے ماں سمجھائیے آپ اپنا سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھنا خوش ہارے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وَمَا كَانَا حَادَ الْقُرْآنَ وَمَا كَانَا حَادَ الْقُرْآنَ وَلَاكِن تَزْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَئِي وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب قرآن و کتاب کو یہاں ایکسپین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کتاب میں کیا فرق ہے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَا حَادَ الْقُرْآنَ یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں میں یہ جو پڑھ رہا ہوں میں وَمَا كَانَا حَادَ الْقُرْآنَ اَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونَ اللہ کے علاوے اس کو بنا نہیں سکتا وَلَاكِن تَزْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَئِي تَزْدِيقَ کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے وہ تفصیل کتاب اور کتاب کی تفصیل کر رہا ہے یہ کتاب سامنے رکھی رہے ہیں اس کی تفصیل ہو رہے ہیں جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس قرآن کی تو اس کی تفصیل ڈیٹیل ہو جاتی ہے لَا رَيْبَ فِي مِنْ رَبِّ لَا رَلَي بلکہ یہ تزدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے دیکھیں آپ عربی جانتے ہیں نِن قبل ہی لکھا ہوا پر قبل کہتے پہلے سے بَعِنَ يَدَئِي لِکھا ہوا ہے تزدیق الَّذِي بَعِنَ يَدَئِي بَعِنَا کے مطلب بَعِنَا کا مطلب بَعِنَا کا مطلب بَعِنَا کا مانا درمیان کیا ہوگا ہے درمیان یدائی جو ان کے ہاتھوں میں ہے ایک سی لکھ جائے آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے اس فرح کہاں سے پڑھ رہوں ہیں تزدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مُسَدِّ قَلِّمَا بَعِنَ يَدَئِي جو اس سے پہلے ہے بھائی جانا تزدیق جو اس سے پہلے ہے قرآن کی تزدیق کون کر رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں سامنے سے کریں گے یا ماں سے کریں گے جرور سب جا کے آپ پر سمجھ رہے ہیں تو بتاو کیا سمجھ رہے ہیں سمجھا دو نا صحیح کر نہیں تو آئے ہو بَعِنَ يَدَئِي کا مانا ہاتھوں کے بیچ میں نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے وہ بَعِنَ يَدَئِي کا مانا ہوتا ہے جو اس سے پہلے اب یہ کون سمجھائے گا اب یہ کون سمجھ بات مکمل کرنے کی یہ کون سے کسی ترجمہ جو لکھا ہے وہی تو آپ پہ آ رہا ہوں اب ہم جائیں گے کسی عربی ڈکشنری کے طرف کہ کیا بَعِنَ يَدَئِي کا مانا صرف ہاتھ ہے یا پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی عربی ڈکشنری نے کہا کہ پیچھے بھی مانا مراد ہو سکتا ہے تو پھر آپ غلط ہیں اگر صرف ہاتھ ہے تو پھر میں غلط ہوں تو عربی ڈکشنری پہ چلے جاؤں نا اب قرآنی کے آیت دھتا تو میں آپ کو فورٹی ون کھولے اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے پیچھے پیچھے لارا رہا ہوں نا ابھی دیکھیں فورٹی ون صورت کھولے اب آپ میں آپ پڑھنے سے شروع کریں میں انشاءاللہ آگے آیت میں مکمل کر دوں گا آپ کو حافظ ہے قرآن مگر اب آپ اس کے معنی وہ کریں جو آپ کہتے ہیں آ رہے چلیں آپ چلیں چلیں اب یہاں ترجمہ آپ کیا کریں گے بھائی جان اجاعتم رسولم من بین آئیدیہم خلف تو پیچھے ہو گیا بین آئیدیہم پیچھے کروں نا سامنے کیوں کر رہا ہوں اب سامنے کیوں کر رہا ہوں جب میں کہہ رہا تھا سامنے جب میں سامنے سے کہہ رہا تھا بین آئیدیہم سامنے سے تو آپ کہتے ہیں نہیں پہلے سے پیچھے سے تو آپ پیچھے کرو اب دیکھیں بلڑ گئے نہیں بلڑ گئے آپ یہ ایسے تو لوگ ہیں جب میں سامنے کر رہا ہوں تو غلط کہہ رہے ہیں بین آئیدیہم میں میں سامنے سے کر رہا ہوں بین آئیدیہم درمیان آتوں میں یہ سامنے سے آت نہیں پیچھے سے تو میں نے اب یہ رسول آئید سامنے سے آئے تو آپ کیوں سامنے سے کر رہا ہوں